جگن کاظم کہتی ہیں مجھے گینڈا کہہ کر ٹرول کیا گیا جگن کاظم نے یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے علاوہ کریئر اردیک اور پہلو سے متعلق تفصیلی گفتگو کی متعدد ٹرامو میں جاندار اداکاری کے سبب مداہوں کے دلوں میں راج کرنے والی اداکارہ جگن کاظم کا کہنا ہے وہ جب حاملہ تھی تو انہیں وزن بڑھنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا میزبان کے سوال پر جگن کا کہنا تھا ہم سب لوگوں کی منفی باتیں سن سن کر بڑھے ہوئے ہمارا وزن بڑھتا ہے تو لوگ شدید تنقید کرتے ہیں بطلے ہوتے ہیں تو لوگ مساکھ اڑاتے ہیں کبھی چہرے کی رنگت اور قط پر تفسرے کیے چاہتے ہیں پاکستان سمیت پورے جنوبی ایشیا میں لوگ ایک دوسرے پر اتنا تفسرہ کرتے کہ بچپن سے ہی لوگوں کو ٹرولنگ کی عادت پڑھ جاتی جگن قاسم کا مسید کہنا تھا کہ سب سے زیادہ زیادی اور سب سے زیادہ ٹرولنگ میرے ساتھ اس وقت کی گئی جب میں حاملہ تھی اس طرح لوگوں نے مجھے گینڈا کہہ کر میرا بہت مساکھ پڑھایا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس میں میری بیٹی نوب کی پیدایش سے قبل جب میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کر کے بچے کی جنس کا اعلان کیا تو لوگوں نے مجھے کہا ہائی اللہ آپ تو گینڈا بن گئی جگن نے ہستے وے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بسن پڑھ کیا تھا لیکن گینڈا بہت سخت لفظ ہے یاد رہے جگن کی شادی دو ہزار تیرہ میں پیصل اچ نکوی کے ساتھ ہوئی جن سے ان کا ایک بیٹا حسن جبکہ بڑا بیٹا ہمسا جگن کی پہلی شادی سے ہے اور بیٹی نوب کی پیدایش ابھی کچھ عرصہ قبل ہوئی